بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے جو جھگوریت ہے وہ دفن ہو چکی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا اس لیے میں دو تیم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے پچاس سال سے جانتی ہے میں پبلک میں پچاس سال سے کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے اور میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہد کروں وہ پورامن کروں آئین جو مجھے حق دیتا ہے پورامن اتجاج کا اس کے بیچ میں رہ کے کروں آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی حزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں میں آج آپ سب سے پیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں آزادی نہیں پکڑائی جاتی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے جہاد کرنے پڑتی ہے میند کرنے پڑتی ہے اور وہی قوم پھر اس کو اللہ توفہ دیتا ہے آزادی کے یہ وقت آگیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں میری جو ساری مشن ہے جو میری زندگی کی جدوجہد ہے وہ آج اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری قوم پاکستانی قوم آپ کے ہاتھ پہ ہے گھر بیٹھنے کا وقت چلا گیا ہے میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی آپ کو یہ جو فیشست نظام ہے جو یہ خوف تاریخ کر رہے ہیں یہ خوف کہ بدھ کو توڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ تب ہی ہمارا اللہ اس ملک کو حقیقی ازادی دے گا پاکستان زندہ بات نہیں ہے آپ کو پاکستان زندہ جوزید ڈیوزید ڈیوزید